السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رات میں جب آپ سوئیں تو صرف دو منٹ آپ اپنے لئے وقت نکال لیں جی ہاں صرف دو منٹ اور اس کے بعد میں آپ اپنے تلوے پر تیل سے مالش کریں تو پھر آپ کو وہ فائدے حاصل ہوں گے جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تلوہ جو ہمارے پیر کا ہوتا ہے وہ کتنی اہمیت والا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں میں کچھ فائدے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ساری چیزیں آپ دھیان سے سن لیجئے سب سے پہلے آپ یہ سن لیں کہ اس سے کیا کیا فائدے آپ کو حاصل ہونے والے ہیں اگر دو منٹ وقت نکال کر آپ اپنے تلوے پر پیر کے مالش کر لیتے ہیں طبیبوں کا یہ ماننا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے پیر کے تلوے پر مالش کرے تیل کے ذریعے تو کمر میں اس کے درد کبھی نہیں ہوگا حتیٰ کہ بڑھاپے کے عالم میں جب وہ پہنچ جائے گا تو بہت سارے لوگ جو بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں کمر ان کی جھک جاتی ہے انشاءاللہ اس سخش کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم بڑھاپی کے عمر میں بھی نہیں آئے گا آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جوان ہی رہتے ہیں اور کمر دردی کی شکایت شروع ہو جاتی ہے تو پیر کے تلوے پر روزانہ تیل سے مالش کرے انشاءاللہ یہ شکایت کبھی آپ کو نہیں ہوگی نمبر دو ہماری جسم میں الگ الگ حصوں میں جوڑ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم بھی ہوتا ہے کہ جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ رات میں سوتے وقت اگر انسان پیر کے تلوے پر مالش کر لے تو اس کے جوڑوں میں درد نہیں ہوگا نمبر تین اگر کسی شخص کو مسلسل سر میں درد رہتا ہے سردرد کی شکایت ہے تو پھر اپنے پیر کے تلوے میں تیل سے مالش کریں یہ جو سردرد کی شکایت ہے اس کے لئے آپ کو میڈیسین وغیرہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سردرد کی شکایت یوں ہی ختم ہو جائے گی نمبر چار دات جو ہمارے موہ میں ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی کے لئے ہمارے خوراک کے لئے کتنی بہتری چیز ہے اگر یہ دات تو ٹوٹ جائیں یا خراب ہو جائیں تو پھر انسان کھانا وغیرہ بڑی مشکل سے کھا پاتا ہے تو دات کے اندر مضبوطی ہوگی مسوڑوں میں مضبوطی ہوگی اور ساتھے ساتھ جب بڑھاپے کے عالم میں انسان پہنچے گا تو بہت لمبی عمر تک اس کے داتوں میں کمزوری کے لئے بھی پیر کے تلوے پر اگر تیل سے مالش کرتے ہیں تو نظر کی کمزوری دور ہوگی نمبر چھے نید اگر کسی شخص کو نہیں آتی ہے کوئی پرابلم ہے یا پھر اس شخص کو سکون کی نید نہیں آتی ہے تو پیر کے تلوے پر تیل سے مالش کریں ایسا آپ کا بیان ہے کہ میں اپنی سوسائٹی میں ٹہل رہا تھا تو نید نہیں آ رہی تھی تو ووچوین نے مجھ سے پوچھا صاحب آپ اتنی رات میں گھوم رہے ہیں تو کہا نید نہیں آ رہی ہے کیا کروں تو اس ووچوین نے کہا کہ صاحب یہ کریں کہ آپ پیر میں دو تین منٹ تیل سے مالش کر لیں سکون کی نید آئے گی کہتے ہیں میں گیا پیر کے تلوے میں مالش کیا اور پھر سکون کی نید آئی اتمنان کی نید آئی تو اگر نید کا پرابلم ہو یا سکون کے ساتھ نید نہیں آتی ہے تو پھر آپ تلوے میں پیر کے تیل سے مالش کریں نمبر ساتھ میدے کی خرابی ہے کھانا آزم نہیں ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ آتے کھٹی ڈکار آتی ہے تو پھر اسی صورت میں آپ اپنے پیر کے تلوے پر تیل سے مالش کریں نمبر آٹھ پاؤں یا جسم کے اندر سوجن ہے تو پھر تلوے پر آپ تیل سے مالش کریں اسی طرح ہمارے چھوٹے بچے جو دن بھر چھٹکتے کھوٹتے کھیلتے رہتے ہیں جب وہ رات میں سوتے ہیں تو ان کے پیر میں درد ہوتا ہے تو وہ بار بار کروٹے بدلتے ہیں ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ سکون سے کیوں نہیں سو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کھیلتے رہتے ہیں تو پیر میں جب رات میں وہ سوتے ہیں تو درد محسوس ہوتا ہے اگر آپ تلوے پر مالش کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے پیر میں یہ درد نہیں ہوگا کون سے تیل سے مالش کرے تو اس کے لئے سب سے بہترین تیل ہے یا تو آپ زیتون کے تیل سے مالش کرے یا پھر آپ سرسو کے تیل سے مالش کرے اس کے علاوہ آپ ناریل کے تیل اور سکون تیل سے بھی مالش کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا تیل لیں اور پیر کے تلوے پر اس طرح آپ مالش کریں دو منٹ سے لے کر ہیں آپ خود نتیجہ دیکھیں گے کہ کتنا فائدے مند ہے اور وہ دوائیاں جو آپ کھاتے انشاءاللہ دیرے دیرے وہ ساری دوائیاں آپ کو چھوڑ دینی ہوگی اور اسی کے ذریعے وہ سارے فائدے آپ حاصل کر لیں گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ